پھر وہاں سے اٹھ کر سور اور سیدہ کی سرحدوں میں گیا اور ایک گھر میں داخل ہوا اور نہ چاہتا تھا کہ کوئی جانے مگر پوشیدہ نہ رہ سکا بلکہ فل فور ایک عورت جس کی چھوٹی بیٹی میں ناپاک روح تھی اس کی خبر سن کر آئی اور اس کے قدموں پر گری یہ عورت یونانی تھی اور قوم کی سور فینی کی اس نے اسے درخواست کی کہ بدروح کو اس کی بیٹی میں سے نکالے اس نے اسے کہا پہلے لڑکوں کو سیر ہونے دے کیونکہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا اچھا نہیں اس نے جواب میں کہا ہاں خداوند کتے بھی میز کے تلے لڑکوں کی روٹی کے ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں اس نے اسے کہا اس کلام کی خاطر جا بدروح تیری بیٹی سے نکل گئی ہے اور اس نے اپنے گھر میں جا کر دیکھا کہ لڑکی پلنگ پر پڑی ہے اور بدروح نکل گئی ہے موسیقی